مشیر وزیراعظم رانہ سنولا صاحب امار صاحب موجود ہے بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے عاظم نظیر تارٹ کی جانب سے تو موقف سامنے آ گیا آپ کیا موقف اختیار کریں گے آج جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں جو پیٹیشنر نہیں تھا جو ریلیف مانگا لی گیا تو وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس طرح کے فیصلے اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ عدالت میں نہ دے نہ ریلیف مانگا لیکن ان کو اختیار دے گیا جا کہ وہ آئین کو امنڈ کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو پھر اس ملک اور قوم نے پھر کئی سال بگتا تو ایسے فیصلے کہ جو ریلیف جو کنٹیسٹ ہی نہیں ہوا جس کے اوپر آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے پیٹیشن جو ہے وہ کسی اور جب آدمی تیم ریلیف کوئی اور مانگا جا رہا تھا دے کو اور دیا گیا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اب اس کی ڈیٹیرز ریجنز پر سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر جو لیگل تیم ہے وہ اپنا مشوہ دے گی میری ذاتی رائے گی ہے کہ جیسے کانون میں گنجائش موجود ہے یہ ریویو کا کیس بنتا ہے اچھا رانا سنولو صاحب آپ سے پہلے خورم شیر زمان ہمارے صاحب موجود تھے فواد چودری سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ تھی ان کی جانسی یہ کہا گیا کہ ٹاف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو ترامیم میں بل پاس کرانے میں تو آگے پہلے کانون صاحب وہ ایزی ٹائم دے رہے ہیں وہ پہلے بھی اپنی برپور کوشش کر رہے ہیں ٹاف ٹائم دے رہے گی اور اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دینا چاہیے بالکل وہ دیں ہمارے پاس نمبر پورا ہے تو اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ برپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے جو صدر کا انتخاب ہوا جو سینٹ کا انتخاب ہوا کیا ابھی ریزارف سیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو مل جاتی ہے تو اثر پڑے گا اس کے اوپر کیونکہ نمائندگی نہیں تھی ان کی انتخابات کے اندر نہیں کانونسیوشن میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی الیکشن کو جو ہے وہ کالدن یا اس کے اوپر کوئی اثر ہو لیکن جب ایسے پیسے ہونے لگیں کہ جس میں کانونسیوشن کی تشریع نہیں بلکہ کانونسیوشن کو ریزارف کیا جائے اسے پہلے بھی ایک فیصلہ موجود ہے ریسنٹ پاسٹ میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو جو ہے وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے لیکن بارحال آئینی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن جو پریزنن کا ہوا ہے تو اس میں اب کوئی آدمی جو ہے وہ ٹی سیٹ ہو جائے کسی کی حق میں فیصلہ آ جائے کسی کی حق میں فیصلہ آ جائے تو ان چیزوں سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکی رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا الیکشن کمیشن اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن اور پاکی قمت کے نمائندے کیا صحیح سے اپنا مقدمہ پیش نہیں کر پائے یا تحریک انصاف کی جو بڑی کامی بھی سامنے آ رہے گئے گئے ان کا حق بنتا تھا یہ مقدمہ تو یہ پیش نہیں ہوا یعنی اگر تحریک انصاف کو جو ریلیش اس پیسلے نے دیا ہے یہ مقدمہ تحریک انصاف پیش کرتی اپنا بیان دیتی اپنے آرگومنٹس اپنی دلیل سامنے رکھتی اس کے مقابلے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا دوسری جماعتیں جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ موزز عدالت کے سامنے رکھتی اور اس کے پر فیصلہ ہوتا یہ تو دلیل دی یہ تو پٹیشن ہی نہیں تھی یہ ریلیش تو مانگا ہی نہیں جا جو دیا گیا صحیح رانس صاحب آپ سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی ان کی ٹائم سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اب زور پکڑے گا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے ان کے اسصیفے کا مطالبہ زور پکڑے گا پورے ملک کے اندر پہلے جی زور پکڑے زور پہلے پہلے اگر انہوں نے زور کم لگایا تو اب زیادہ زور لگانے لیکن اس طرح کے مطالبے سے یا زور لگانے سے تو چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن مجھتی بھی نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشنر تو ویسے بھی ان کا اپنا مقرر دیا ہوا ہے تو انہیں اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے رانس راول صاحب یہ سارا سینیریو آپ کے ساتھ دوہزار اٹھارہ کے سینیٹ انتخابات کے اندر ہو چکا ہے آزم نظیر تارر نے بھی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ ہمارے جو سینیٹر سے ان کو آزار ڈیکلئر کیا گیا لیکن آج پی ٹی آئی نے درخواست نہیں دی سنی اتحاد نے درخواست دی لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو سیٹے دے دی گئے میں وہی تو میں اپس کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پٹیشن جو ہے یہ زیرے تجویز ہی نہیں تھی یہ جن نقاط پہ فیصلہ ہوا ہے ان کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہوا ان کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی صحیح بہت شکریہ رانس راول اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے مشیر وزیراعظم اپنا وقت دینے کے لیے